موسیقی 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 آپ نے مجھے پلائے ہمارے لئے باہر سے فخر ہے آپ یہ بتائیں ہمیں کہ شاہی آپ کو گرسے عطا ہوئی یا آمد یہ ایک تو فطری عمل ہے میرے اندر تھوڑی سی بچمن سے تھی کوئی بات اس کے علاوہ ہمارا عدوی درانہ ہے میرے چچا پنجابی شائر تھے اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا میری چھوٹی سسٹر ہیں پریہ تبیتہ وہ بھی لکھتی ہیں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں عدب میں بہت نام ہیں بہت نام ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے بہت پڑھاتے بھی آج کل اور پی اچھلی بھی کیا جی بلکل عدبی خدمات ان کی بہت زیادہ ہیں ان کی شائری بڑی جدید ہے جی بلکل ایسے ہی ہیں طریقہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں جی میں ان سے بڑا ہوں وہ چھوٹے ہیں وہ چھوٹی ہیں مجھ سے تو آج کل آپ نے سمجھے عدب میں شائری کیوں پسند کیا بہت سے اور بھی اصناف تھی نظرمان نصرح اور بھی دوہب لکھے جاتے ہیں گیت لکھے جاتے ہیں زیادہ آپ نے اسی شائری پیتا ہے جی میرا پس شروع سے ہی شائری کی طرف لگا ہوتا تھا میں غزل لکھتا ہوں میں میں نے پنجابی بھی میں نے لکھا ہے حالانکہ پنجابی جو اردو لکھتے ہیں جو بہت کم لکھتے ہیں لیکن میں نے اردو کے ساتھ پنجابی بھی اور میں نے شائری زیادہ غزلہ لکھتی ہے کیا غزل وہ شائر ہے خوبصورت لکھتے ہیں آپ کی غزلہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑے بھی ہیں کبھال لکھتے ہیں تو آپ آپ صاحب کتاب بھی ہیں وہ آپ کی کتاب ہے دکھائیے گا آپ ناظرین کو دکھاؤں یہ جناب کیسے جل صاحب کی کتاب ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے اس کا کتاب بہت اچھا ہے بڑے لوگوں نے لکھا ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بات بھی کریں گے بھائی سے تو اس سے شیر بھی سنیں گے کتاب کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ کن کن شائروں سے زیادہ پاکستان میں احمد فراز احمد ندیم قاسمی اور اپنا محسن نکوی صاحب پروین شاکر اور ہمارے کرسچن شائلز بھی ہیں نظیر کیسر صاحب آجی اور کمل فروض صاحب کو میں نے دیتی بلکہ کمل فروض صاحب نے میری کتاب پہ انہوں نے تفسرہ بھی کمیٹس کی ہے تو اس کے ساتھ اگر میں یہ بھی نہ کہوں تو بری بات ہوگی کہ آپ افضال فردوس بھی ہیں باہر پر دیار غیر میں جی بلکل افضال کے بعد میں پریہ کو پھر لکمنٹ کرتا ہوں وہ بہت اچی شاہ ہے یہ نہیں کہ وہ آپ کی بہنہ ہے کیونکہ شاہری میں نے پڑھے ہی ہوں بہت خوبصورت شاہری کرتی ہے بہت اچھا لکھے آپ کی تعلیم لاہور سے جی بلکل لاہور سے رہش بھی لاہور سے رہش بھی لاہور میں تو کب کب آپ نے سٹارٹ کیا کیسے آمد میں نے شروع میں مجھے گانے وغیرہ گانے کا بھی شوق تھا تو میں نے کالج میں آپ لکھتے کالج میں کالج جب میں فرسٹ یئر میں گیا تو پھر میں نے میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میں چھت پہ ہماری کلاس ہو رہی سردیوں میں کونسا کالج تو یہ گورنمنٹ مارڈل کالج مارڈل دون میں تو چھت پہ کلاس ہو رہی تھی سردیوں میں دوب میں بیٹھے تھے تو میں ساتھ ساتھ لیکچر سن رہا تھا صدیقی صاحب تھے ہمارے جو لیکچرہ تھے تو میں اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا تو ایک شیر میں لکھ رہا تھا تو انہوں نے میری طرف دیان دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مخاطب کر کے کہ وہ آپ سامنے جو بالوں کی اوٹ میں سے مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بال بڑھے تھے تو آپ کا میری طرف دیان نہیں ہے میں نے کہا نہیں سر میرا دیان ہے تو انہوں نے پوچھا بھی میں کیا تشریح کر رہا تھا تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ آپ یہ اس طرح شیر کی تشریح کر رہے تھے انہوں نے کہا بلکل لکھنا آپ لکھ کیا رہے تھے میں نے کہا سر میں شیر لکھ رہا تھا ایک تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے اور باقی لوگوں کو بھی بتا کہ انہوں نے کہا کہ یہ محصوف شیر لکھ رہے تھے تو آپ مجھے اپنا شیر سنائیں پھر ادھر مجھے اٹھنا پڑا اور میں کھڑا پھر میں نے اپنا پہلا میری زندگی کا پہلا شیر میری غزل تھی دیکھا تجھے اور دیکھتے ہی پیار ہو گیا دیکھا تجھے اور دیکھتے ہی پیار ہو گیا تیرے بغیر جینا یہ دشوار ہو گیا تو انہوں نے بہت میری تعریف کی کلیپنگ کروای پھر اس طرح انہوں نے مجھے کافیر عدیف کے بارے میں تھوڑا سا بتایا پھر میں نے لکھنا جی انہوں نے اس طرح کی آپ کو دعا دی بلکل انہوں نے میری حوصلہ افضائی تھی آپ کا حوصلہ افضائی تھی اور پھر میں نے وہ مکمل غزل کر کے پھر ان کو میں نے سنائی تھی اور انہوں نے بز میں ادب میں مجھ سے سنی اور کلیپنگ کروای میری لیے سپیشل کے بڑا چھلکتے دیکھیں کیسے سام یہ موجزے ہیں جو عزت کے ہمیں بخشے ہیں جیسے دیکھیں پہاڑ دریا سمندر پودے یہ ساری چیزیں جو عزت کے دی ہیں یہ تمام فنکاروں کے لیے دی ہیں فنکار ان سے باتے کرتے ہیں کبھی آپ دیکھیں کہ کچھ درخت بٹی سے اٹے ہوتے ہیں اور سن لغو ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے باتے کرتے ہیں اس میں بھی یاسیت نظر آتی ہے آپ کی شائری عدیبوں شائروں مسمروں نے اس پیسے پرنٹے کیا یہ کیسا موجزہ ہے بلکل یہ موجزہ ہی ہے اور میں نے بھی اپنی شائری میں قدرت کے جو رنگ ہیں ان کو میں نے اس میں بلکل ذکر کیا میری غزل ہے تو محبت کے بارے میں ہی ہے عشق وفا اور پیار محبت عشق وفا اور پیار محبت ہے عزل سے قائم یار محبت آر لگے یا پار محبت ہوتی ہے ایک بار محبت تو اس میں کچھ آگے چیزوں کا ذکر ہے جیسے رنگ دھنک کے پھول کی خوشبو بارش کی لگے پہار محبت عشق وفا اور پیار محبت عزل سے قائم یار محبت جدید شائری یا روایتی شائری کے بارے میں کچھ بتائیں گے جدید شائری جو نئے رنگ کی شائری ہے نئے شائر نئی نسل کی شائری ہے جدید شائری ہے جو پرانی شائری غالب کی وہ تو اس آزدہ لوگ تھے اس کے بغیر بھی ہم دور ہیں ان کے بغیر شائری نام کمل ہے وہ ہمارے چھوٹے لفظوں میں آپ نے اس پہلے کو وائٹ اپ کر دیا دیکھیں آج کل کے شائر دی بڑے بند میں بھی باتیں کر لیکن چھوٹے بند میں چھوٹی بہر میں بات کر کے لوگ بڑا بزا دیتے ہیں وہاں آپ کو ایک بسال دیتا ہوں اگر آپ یا زیبا ناصر قادمی کے شیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں پھر کاغہ بولا گھر کے سونے آنگل میں پھر امرست بند پڑی تم یادا ہے پھر امرست رس کی بند پڑی تم یادا ہے یعنی کچھوٹی بہر میں یہ بڑی چاہ تخیل ہے اور نا جوال زیادہ یہ چیزیں بہت پسند کرتے ہیں جی میں خود بھی چھوٹی بہر میں اور زیادہ نصر میں ہی لکھتا ہوں غذا لکھتا ہوں لیکن کلام وہ جو دل پر اثر کرے یہ دل میں اتر جاتی ہے چھوٹی بہر ہو لیکن اگل سمجھ لگ جائے وہ بھی آپ کی نظر ہے یہ بھی چھوٹی بہر کیا لیکن یہ خود تخیل دیکھیں کیا اندازہ دل میں اختر جاتی ہے جی ارشاد جی شیر ہے بین کرتی عورتیں بین کرتی عورتیں رون کے ہیں موت کی کیا خود تخیل ہے بڑا خوبصورت کا ہے یہ چھوٹی بہر میں بات کی اور کہنے والا یہ نئی نصر یا جو نئی یا پنانی یا روائیتی باتی میں کرنا چاہتا ہے میں اس قابل ہوں اس پر بالے میں میں بحث کروں لیکن میں نے تھوڑی سی وزاہت کرنے کی کوشش کی بہت اچھے آپ کی شاعری تو کن کن گلوکاروں نے گایا کوئی نامی گرامی شاعر نے تو نہیں گایا لیکن میرے ایک دو ہست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے میری ایک غزل اور ایک نظم انہوں نے گائی ہے تو کچھ میرے جاننے والے ہیں جو ان کو میں نے دی ہوئی ہے وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک مسیح گیت ہے میرا کرسیمس کا اور ایک اسٹر کا شاعری اور موسیقی دونے دوسرے میں پاوستہ ہیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل یہ بات کو آپ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں آپ کا میں ٹک ٹاک بھی فیس بک پہ دیکھتا رہا تو ہمیں اچھے اب میں سال یہ بھی جاتا اور مبالگا نہ ہوگا کہ آپ ایک ایکٹر بھی آپ کی انکری میں جب دیکھتا ہوں تو آپ ایکٹر نہ لگاتے ہیں اس کیلئے میں آپ کو مبارک بہت چکیا تو آپ کی دو میں پاوستہ ہیں موسیقی اور شاعری میں تھوڑا سا جدم کا فرق آ جائے تو نہ ہی موسیقی ہو سکتی ہے نہ ہی شاعری ہو سکتی ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ میں جو غزل اپنی لکھتا ہوں میں اس کو پہلے گا کے ترنم میں ایک تو وزن میں پوری آ جاتی ہے اور مجھے پتہ چال جاتا ہے کہ یہ لفظ وہاں پہ بلکل ٹھیک بیٹھا ہے کافی اردید بلکل ٹھیک بیٹھ رہے ہیں مجھے اصلاح کروانے کی ضرورتی نہیں پڑتی پھر بھی میں آپ کو شیئر سناھیں جی میں اپنی ترنم کے ساتھ میری غزل ہے اس کے بس ایک شیر یا دو شیر میں آپ کو سناھتا ہوں پنجابی بھی سناھوں گا بھی میں غزل ہے میری ترنم کے ساتھ ملاحظہ کیجئے مجزہ ہو گیا خدا آیا ہے مجزہ ہو گیا خدا آیا ہے اس نے مجھ کو گلے لگایا ہے مجزہ ہو گیا خدا آیا ہے اور اس نے کیسے گلے لگایا کیوں لگایا میری اتنا قریب کیسے ہوا میری اتنا قریب کیسے ہوا آخری بار ملنے آیا ہے آخری بار ملنے آیا ہے اس نے مجھ کو گلے لگایا ہے مجزہ ہو گیا خدا آیا ہے شکل ملنے آر خدا آر ملنے آر نگاہیں مل ہی جاتی ہیں یہ راہیں مل ہی جاتی ہیں یہ تقدیروں کے بندن ہیں یہ بندن بند ہی جاتے ہیں یہ تقدیروں کے بندن ہیں یہ بندن بند ہی جاتے ہیں بدنہ روح کے رشتے یہ رشتے جڑ ہی جاتے ہیں شپائن لاکھ اس کو ہم یہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے محبت ہو ہی جاتی ہے محبت ہو ہی جاتی ہے جی میں پنجابی پھر آپ کو اگر کہتے ہیں تمہیں اردو میں سنا دیتا کوئی لمحہ محبت کا ہمارے نام کر جاؤ کوئی لمحہ محبت کا ہمارے نام کر جاؤ گھٹا سی ظلف بکھرا کر صبح سے شام کر جاؤ کوئی لمحہ محبت کا ہمارے نام کر جاؤ گھٹا سی ظلف بکھرا کر صبح سے شام کر جاؤ سنا ہے تیری آنکھوں میں عجب سا ہے اثر جانا سنا ہے تیری آنکھوں میں عجب سا ہے اثر جانا بڑا ہے سنگ دل میرا اسے بھی رام کر جاؤ کوئی لمحہ محبت کا ہمارے نام کر جاؤ ابھی بات چل رہی تھی کہ شیر کی بہت سیکیت میں کیا پرشتہ ہے میں آپ کو بات یاد آگئی کہ ایک گی تک کتیل شفائی کا آپ سب نے سنا ہوگا غالبن کو چالیس پن تالیس سال کا یہ ذکر ہے کیا مسیقی میں پرمستہ کی شائری کو ماسٹر نیت حسین ہے اور فلم کا نام غالبن دلِ بہتاب ہے ماسٹر نیت تھا اس کے بہت بہت بڑے ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا زندہ ہاں کتے لوگ محبت کیے ہیں بہت 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 Всی پیو ANWرم عز glorب 허 Bu ہمارے بزرگ شاعر ہے بیٹر ناثری صاحب ان کا شعر ان کو خراج تحسین کے لیے پیش کرتا ہوں آپ تمام ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے بھی دل کو بڑا چوب رہا ہے یہ ان کی نظر ہے ہمارے محترم بزرگ تھے کہتے ہیں اندر بردیاں ڈر لگ دائے اندر بردیاں ڈر لگ دائے فیر بھی اپنا یہ بیٹر ناثری صاحب بہت اچھا جی بہت خوبصورت جی میں پنجابی آپ کو سناتا ہوں ابھی یہ کتاب کے بعد میں نے پنجابی دو تین غزلیں لکھی ہیں ان میں سے یہ بالکل اسی لاد لڈونے چھڑ دیتے اسی لاد لڈونے چھڑ دیتے اسی پیار جتونے چھڑ دیتے اسی لاد لڈونے چھڑ دیتے اسی پیار جتونے چھڑ دیتے سانو یارا نے کچھ اینج ڈنگیا سانو یارا نے کچھ اینج ڈنگیا اسی یار بنانے چھڑ دیتے ہن جو اکھیاں دے وچھ سک گئے نے ہن جو اکھیاں دے وچھ سک گئے نے پلکان چھ سجانے سجد چھڑ دیتے سپا نوں مارنا سک گئے نا ہتھی دودھ پلانے چھڑ دیتے سپا نوں مارنا سک گئے نا ہتھی دودھ پلانے چھڑ دیتے سونے ربنل پریت لگالے یہ دل تھا تھا لانے چھڑ دیتے اسی لاد لڑونے چھڑ دیتے اسی پیار جتونے چھڑ دیتے بہت بہت کچھ ایک بہت کچھ بھی جو آخر میں میں نے آپ سے کر دیا آپ پر ایکشنگ کا بھی بڑی جنز ہے آپ کے بڑی یعنی بہت جو میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ آپ کھانا جانا ہے تو آپ پر ایک ایکٹر بھی ہیں جی بالکل یہ اندر سے ہی کچھ ہوتا ہے میں بننا چاہتا تھا مجھے شوق تھا کہ میں جوانی میں جب میں تھا کہ میں ایکٹر بنوں لیکن وہ قسمت میں نہیں تھا میں گٹار بھی بجائی وہ بھی چھوڑ دیا باکسنگ کی کراٹے کی ہے اتلیٹ بھی تھا میں دیسی گوشتی بھی میں نے کی تو بعد یہ کہ ایک دفعہ میں آپ کو واقعہ چھوٹا سا اگر آپ جازہ دیتے ہیں میں ایک جگہ انٹریو کے لیے گیا کام کے لیے تو وہاں میرے قزن نے میری ضرورت سے زیادہ تریف کر دی کہ یہ ہر فن مولا ہے یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں یہ اتلیٹ بھی ہیں سنگر بھی ہیں تو شائر کا نہیں انہوں نے کہا جتنا وہ جانتے تھے میرے بارے میں تو وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے تھوڑی دیر خموش رہا اس کے بعد بولا کہتا جی جو آل رونڈر ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں بار جب کی تو مجھے برا بھی لگا لیکن جب انہوں نے اس کو پورا مکمل کیا انہوں نے کہا کسی بھی کام میں آپ مکمل ہو جائیں کسی ایک کام میں آپ نا مکمل ہونا چاہیے آپ کو تو تب سے پھر میں نے دیکھا کہ میں سنگر نہیں بان سکا گٹارس نہیں بان سکا باکسنگ میں بھی مکمل نہیں کر سکا اس کو پھر میں نے جو میری دوری کتابیں تھی جو میری جو ڈائریاں میری تھی وہ میں نے نکالی اور میری سسٹر نے میری پڑھی اس میں میری آسلافزائی کی انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کلام ہے اس کو آپ ویس نہ کریں آپ کو ایک کتاب کی شکل دینی چاہیے اس کو پھر میں نے اسی پر توجہ دی اور آج خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے کتاب بہت شکریہ بڑکا لوگ یہ شگہ فاصل ہوتا ہے یہ سیرا بھی کسی کسی کے سر لگتا ہے تو اب آپ میں کچھ اور کی کلام نہیں سنائیں گے بلکل میں پنجابی اور سناتا ہوں آپ کو جی مخصر ہی میں سنا ہوں جی پنجابی غزل ہے ابھی جو کتاب میں نہیں ہے لیکن میں نے جو ابھی میں دوسرا ایڈیشن اپنا تیار کر رہا ہوں اس میں اردو بھی غزلیں ہیں اور نظمیں بھی ہیں پنجابی بھی میں لکھ رہا ہوں اس میں پہلے پہلے پیار نہیں لبنے پہلے پہلے پیار نہیں لبنے سچے کول قرار نہیں لبنے لکھ زمانہ پھر لا پاویں بچمندیو یار نہیں لبنے پہلے پہلے پیار نہیں لبنے سچے کول قرار نہیں لبنے مہ پیو نال بہاراں جگتے مفت دے پیرے دار نہیں لبنے پہلے پہلے پیار نہیں لبنے اور اس میں جیسے کہ ہمارا آج کل وہ اب دور نہیں ہے پہلے پرانے لوگ جو تھے جو ہمسائے ہوتے تھے پڑوسی ہوتے تھے نا ان کا بڑا گھر کی طرح ایک ماحول ہوتا تھا رشتہ داروں کی طرح ہوتا تھا ایک شعر میں نے اس بارے میں بھی لکھا ہے دکھ سکھ سانجے سانجیاں خوشیاں دکھ سکھ سانجے سانجیاں خوشیاں ہونوں ملے دار نہیں لبنے پہلے پہلے پیار نہیں لبنے اور آخری شعر ہے ناو ہیران ناو سسیاں ناو پننو رانجے ناو ہیران ناو سسیاں ناو پننو رانجے ہون سچے دلدار نہیں لبنے پہلے پہلے پیار نہیں لبنے سچے کول کراہ نہیں لبنے تو کیسے گیل صاحب میں آپ کا بڑا مشکرو ہوں آپ نے بہت سائن دیا بڑے اچھی باتیں آپ نے بتائیں اپنی کتاب کے اپنے فن کے بارے میں میں آپ کا فرش شکریہ ادا کرتا ہوں جی سر میں بھی wedہ سر میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدود کیا بلکہ میں آپ کے چینل کا بہت شکریہ دار ہوں کہ آپ نے نئے لوگوں کو بھی آپ لوگ موقع دیتے ہیں سینیرز کو تو بلاتے ہی ہیں نہیں ہمارا چینل یہی کام کر رہا ہے ناو جوانوں کے لیے ہمارا چینل تھی یہ چھوٹی ہے کہ یہ خواتین پہ بھی کام کر رہا ہے مذہب پہ بھی کر رہا ہے کسپل پہ بھی کام ہو رہا ہے عذب پہ کام بھی کر رہا ہے یہ ہمارے چینل کے لیے آپ دعا کریں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو کوئی اچھا کہتا ہے ہم اس کے لئے تایار ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت ہوتا ہوں پاکستان زندہ بات